ہانے ہوں مخصر وقت جلائے دعوتِ فتاب جندس قائدِ کراچی محترم ندیم ایوان صاحب کے اچھا نے پینجے خیالہ جو ازار کن محترم ندیم ایوان صاحب جے کا کراچی جا سنجا اگوانن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول اہل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی مسلم لیگ بدین کے اس جلسے عام میں سب سے پہلے تو میں منتظمین کو یہ کامیاب پروگرام منعقد کرنے پر مبارک بات دوں گا اور دوسرا شہر بدین کے جو باسی ہیں ان سے تعلق گزشتہ بیس سال سے ہے دو ہزار تین کا سیلاب تھا جب میں پہلی مرتبہ بدین آیا پھر اس کے بعد کئی مواقع ملے کہ میں کراچی سے بدین کی طرف آتا رہا یہ سن کا وہ شہر ہے کہ جہاں پر سیاسی شعور سب سے زیادہ ہے یہ پڑے لکھے لوگوں کا شہر ہے یہ بدین سن کے چند چیدہ چیدہ شہروں میں سے ایک ہے کہ جس کی مثال ہم پورے پاکستان میں دیتے ہیں اس بدین شہر میں آج یہ جو سبز ہلالی پرچم مرکزی مسلم لیگ کا لہ رہا رہا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ کوئی نئی آئی ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے آج کے اس جلسے عام میں میں آپ کو کوئی ایک صدی پیچھے لے جانا چاہتا ہوں میں مسلم لیگ اس مسلم لیگ کے ساتھ جا کے آپ کو کرکٹ کرنا چاہتا ہوں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے انیس سو چھے میں بنائی گئی تھی یہ وہی مسلم لیگ تھی کہ جس کے انیس سو تیس کے جلسے میں سالانہ اجلاس میں شائر مشرق علامہ اقبال نے اس پاکستان کا خواب پیش کیا تھا یہ وہی مسلم لیگ ہے جو قائد اعظم نے جس کی قیادت کی جس کو اس تحریک پاکستان کو تیز کیا انیس سو چالیس کو لاہور کے اس منٹو پارک میں جہاں آج پینارے پاکستان موجود ہے قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور پھر یہ جو قائد اعظم نے تحریک شروع کی تھی یہ تحریک ہندوستان برے سغیر کے کسی ایک شہر میں نہیں تھی یہ دور دراز کے علاقوں میں وفود بھیجے گئے علاقوں کے اندر اپنے نمائندے قائد اعظم نے بھیجے اور سن کے اندر علی گھر یونیورسٹی کے ہونے ہاتھ طالب علم محمد عبداللہ کی قیادت میں ایک وفد بھیجا یہ محمد عبداللہ جو قائد اعظم کا تربیت یافتہ تھا یہ حافظ عبداللہ جو مسلم لیگ کا سرگرم کارکن تھا یہ حافظ عبداللہ جو قیادت کرتے ہوئے وفد کے حمراہ سن کے اندر آئے سن کے معززین سے ملاقاتیں کی سن کے شہریوں سے بات کی اور ان کو پاکستان کی اس تحریک میں سات دینے پر کھڑا کیا یہ محمد عبداللہ اس کا اس کا تاریخ بتاتی ہے کہ اس تحریک میں بڑا رول تھا اور جب پاکستان بنا اور جب پاکستان بنا تو نوہے ہزار مہاجرین کا کافلہ لے کر یہ حافظ عبداللہ پاکستان کی طرف سفر شروع کیا رستے میں کئی لوگ شہید ہو گئے اپنے خاندان کے قریب تری لوگ شہید ہو گئے اور یہ سب کو چھوڑ کر اس پاکستان میں آئے اور یہ وہ قائد اعظم کا ساتھی تھا جو تحریک پاکستان کا رہنما تھا جب یہ پاکستان آیا تو اس نے اس نظریہ پاکستان کی ترویج کا کام روکا نہیں وہ جو پاکستان بنانے کے لئے قربانیاں دینا شروع کی تھی پھر ان قربانیوں کو بھلایا نہیں انہوں نے تو یونیورسٹی میں پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا مگر اپنے شاگلتوں کو نظریہ پاکستان کی پہرہ داری پر کھڑا کرنا شروع کر دیا پھر ان کے شاگر تھے کہ جنہوں نے اکتر کے بعد بنگلہ دیش نامنظور تحریک کو شروع کیا یہ ان کے شاگر تھے جنہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں جا کے نظریہ پاکستان کو زندہ کرنا شروع کیا یہ ان کے شاگر تھے کہ جنہوں نے یہ نعرہ دیا کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے اور جب پاکستان کو ہمارے روایتی سیاست دانوں نے اپنے جیب کی گھڑی بنا دیا اپنے مفاد کے لیے انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا اپنے بینک بیلنس بھرنا شروع کر دیئے جو پیسہ لگا کر سیاست میں اس لیے آتے ہیں کہ یہ جوا ہے جیت جائیں گے تو کئی گناہ زیادہ کمائیں گے جو سیاست میں اس لیے آتے ہیں کہ ہماری جو شوگر مل ہیں ایسی کو شوگر مل اور لگا دیں گے جو سیاست میں اس لیے آتے ہیں کہ اپنے کاروبار کو تحفظ دیں گے جو بینکوں سے کرزہ لیں گے اور ماف کروا دیں گے ایسے موقع پر اس تحریک پاکستان کی انس کڑی سے کڑی ملتی ہے اور پھر وہ لوگ جاگتے ہیں وہ لوگ بیدار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جنہوں نے خون پیش کیا تھا وہ بھول جائے اس پاکستان کے جسم کو نوچتے رہے یہ سیاستدان لوٹتے رہے پاکستان دو لخت ہو گیا اس کو مزید ٹکڑیوں میں باندھ دے اللہ کی قسم نہیں نہیں یہ برداش ان لوگوں سے نہیں ہو سکتا انہوں نے کل بھی پاکستان کے لیے قربانی دی تھی یہ آج بھی پاکستان کی نظریاتی سرحت کے محافظ ہیں یہ آج بھی قربانی دینا جانتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان بچانے کے لیے آج میدان میں کھڑے ہیں یہ اسی مسلم لیگ کا تسلسل آج پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ہے یہ اسی مسلم لیگ کا سب جوالی پچم آج اس پنڈال میں بھی لہرہا رہا ہے اور یہ اسی مسلم لیگ کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے سیاست دانوں کو بتا دیا کہ ہم بیدار ہو گئے ہیں اب ہر شہر میں ہر گلی میں ہر قسمے میں یہ بڑے بڑے تھاتے مارتے سمندر عوام کے جوا کریں گے ابھی پچھلے دنوں اٹھائیس بائی کو مینارے پاکستان پر عوام کا تھاتے مارتا سمندر تھا جنہوں نے ان سیاست دانوں کی نیندے اڑا دی اور میں آج بدین میں آپ سے صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی خاطر اس سب سلالی پچن کی خاطر یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت دی ازادی کی اس کی خاطر کیا خیال ہے کھڑے ہوں گے ہم اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے بدین کے لیے کھڑے ہوں گے ہم اس کو وار دیں گے ہم اس کو وار دیں گے جو پاکستان سے محبت کرے گا جو پاکستان کی تعمیر کرے گا جو پاکستان کے پچھم کو فخر سے بلند کرے گا انشاءاللہ پاکستان مرتزی مسلم لی